ہی اللہ امام صاحب کو کیا ہو گیا امام صاحب پر قوم سی آفت آ گئی کہ امام صاحب نماز میں زور زور سے آواز سے رونے لگے امام صاحب کا رونہ دیکھ کر کے پیچھے جو مسلیل تھے نماز پڑھنے والے تھے مقتدی حضرات تھے وہ بھی زور زور سے رونے لگے دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب پر ظلم و ستم ہو رہا تھا سکریٹری جو مسجد کا تھا صدر جو مسجد کا تھا امام پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا یہی وجہ ہے کہ امام صاحب جو ہے زور زور سے نماز میں رونے لگے امام صاحب جو ہے آواز سے نماز میں رونے لگے ظلم و ستم کو یاد کر کے جبر کو یاد کر کے صدر اور سکریٹری کی تعانو تشنیح کو یاد کر کے امام صاحب نماز میں رونے لگے دوستو حقیقت کیا ہے امام صاحب نماز میں کیوں رونے لگے تھے جس کا رونہ دیکھ کر کے مسلین بھی مقتدی حضرات بھی رونے لگے تھے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم پوری حقیقت اور سچائی جانیں گے اس لئے آپ لوگ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے اور ویڈیو کو پورا دیکھ کر کے آخر تک دیکھ کر کے جائیں میرا دوستو آئیے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ امام صاحب کا نام کیا ہے امام صاحب کا نام ہے شیخ عادل الکلبانی اور امام صاحب کون سی نماز پڑھا رہے تھے تو دوستو امام صاحب وطر کی نماز پڑھا رہے تھے اور وطر میں جب دعاؤں کے لئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو امام صاحب کا رونہ آ جاتا ہے امام صاحب اپنے گناہوں پر پرسے مان ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادی بھو کر کے سرمندہ ہو کر کے قبر کے عذاب کو جان کر کے جہنم کی وائدوں اور جہنم کی عذاب اور شدر کو دیکھ کر کے جان کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم گرہگار ہیں خطاکار ہیں اے اللہ ہم معصیتوں نافرمانی کرنے والے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمیں بخشش فرما دے ہماری مغفرت فرما دے دوستو امام صاحب عصر کی نماز میں دعا کر رہے ہیں امام صاحب دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظر فرما مسلمانوں کی حفاظر فرما مساجد کی مدارس کی مقادر کی اسلامی تنظیموں کی اسلامی جماعتوں کی حفاظت فرما علماء کی اور طلبہ کی حفاظت فرما جو لوگ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب پر ظلم و ستم ہو رہا تھا صدرہ اور سکریٹری ظلم کر رہے تھے اس وجہ سے امام صاحب رو رہے تھے ان کی یہ بات سراسر جھوٹ ہے غلط ہے بہتان ہے تحمد ہے الزام ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ بعض مساجد میں صدرہ حضرات جو ہیں جو صدر ہوتے ہیں جو سکریٹری ہوتے ہیں وہ اماموں پر حافظ پر قاری پر غالیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں بہت زیادہ تانو تشنی کرتے ہیں امام کی تنخواہ جو ہے وقت پر نہیں دیتے ہیں امام سے ایسے ایسے کام کراتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ ہم ایسے صدرہ اور سکریٹری سے کہنا چاہیں گے کہ خدا رہ اپنی آخرت کو عقیبت کو برباد نہ کرو اماموں کی عزت کرو علماء کی عزت کرو اماموں کی تحقیر نہ کرو علماء کی تحقیر نہ کرو بلکہ اپنی آخرت کو سمارنے کے لئے اماموں کی اور علماء کی عزت کرو ان کی خدمت کرو میرے دوست تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ امام صاحب کیوں رو رہے تھے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں نئے ہیں تو ہمارے چینل اور مغانے حق کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کمنگ باکس میں جا کر اپنی رائے کا عزت ضرور کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھی گا